اسلام علیکم معزیز خوادین وزاد علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور وی لاغ لے کر اس وی لاغ میں میں آپ کو پچھلے سال نو مئی کو اگزیکٹلی کیا ہوا تھا لہوش شہر میں اور کیسے لوگ پہنچے تھے پی ٹی آئی کا احتجاج لے کر کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اور پھر جو توڑ پھڑ ہوئی تھی اس میں کون ملوث تھا وہ کون سے چہرے تھے کن کن لوگوں کو نامعلوم لوگوں کو وہاں پر دیکھا گیا یہ ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ تفصیل مجھ تک ایک ایسے صحافی کی طرف سے پہنچائی گئی ہے جو گزشتہ سال نو مئی کو لاہور میں موجود تھے ان کے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جب احتجاج کی کال دی گئی تو احتجاج کی کال کی لوکیشن جو دی گئی وہ تھی لیبرٹی چوک لاہور وہاں پر دوپہر کو جب لوگ آنا شروع ہوئے تو تقریباً کوئی چالیس کے قریب لوگ موجود تھے اور دو پریزن وینس تھیں پولیس کی جو چالیس لوگ وہاں پر لگ بگ موجود تھے وہاں ایک ایسا شخص کے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا اس نے سب سے کہا کہ احتجاج تو کور کمانڈر ہاؤس ہوگا وہاں جانا ہے کور کمانڈر ہاؤس کا روح کرو تو پہلے تو لوگوں نے اس پر ریاکٹ نہیں کیا لیکن پھر اس کے بعد کم تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن مین بولیوارڈ گلبرگ سے ہوتے ہوئے کینٹ کی طرف روانہ ہو گئے جب یہ لوگ پہنچے صدیق ٹریٹ سینٹر کے پاس کہ جہاں سے آپ دائیں جانب جب مڑتے ہیں تو شیرپاو بریج آتا ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں پر پھر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور ایک اچھا سائزبل نمبر تھا لوگوں کا جو صد موجود تھے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی پہنچ چکی تھی میاں محمود رشید صاحب بھی پہنچ چکے تھے اندلی باباس بھی تھی اور اندلی باباس اسی گاڑی میں تھی جس میں قتیجہ شاہ بھی تھی بعد میں خیر اندلی باباس صاحبہ کو ماف کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے آئی پی بی کو جوئن کر لیا تو جیسے ہی شیرپاو بریج پہ سے احتجاج کرتے ہوئے لوگ کینٹ میں داخل ہوئے تو شیرپاو بریج کے اترتے ہی کینٹ میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک پوسٹ ہے ایک چک پوسٹ ہے وہاں پر آرمی کی تو مجھے صحافی نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس پوسٹ پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا ورنہ وہاں پر چوبیس گھنٹے اہلکار موجود ہوتے ہیں اور سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سب کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ وہاں پر کیوں نہیں ہے کوئی پوسٹ پر بندہ کھڑا ہوا اور کیسے آج سب کو جانے دیا میں یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں تو اس کے اگلے ہی روز پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وکلہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکز نے مال روڈ سے فورٹرس کا جو بریج ہے اس کو کراس کرتے ہوئے بلکل جس طرح شیرپاو بریج کراس کرتے ہی پوسٹ ہے اسی طرح فورٹرس کا بریج کراس کرتے ہی کینٹ میں داخل ہوتے ہی پوسٹ ہے وہاں تک پہنچے تھے تو وہاں پر اس پوسٹ پر اہلکار موجود تھے ان کو وہاں پر نا صرف یہ کہ روکا گیا بلکہ آپ نے وہ ویجولز بھی دیکھے کہ جہاں پر بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اہلکار آ چکے تھے ان کو بلایا جا چکا تھا اور وہاں پر بکتر بند گاڑیاں بھی تھیں یعنی کہ ٹھیک تقریباً آپ میں سے پیچھے چلے جائیں نومبر دوہزار بائیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ ان لوگوں کو وہیں پر روک دیا گیا لیکن اس دفعہ سب کے لئے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور تعداد میں بھی اضافہ کافی ہو چکا ہے لیکن وہاں پر پوسٹ پر کوئی ہے ہی نہیں پھر پوسٹ کو کروس کرتے ہی مجھے صحافی نے بتایا کہ وہاں پر ایک ایسا شخص کے جس نے چہرے پر کپڑا باندھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ڈنڈا تھا اچھا جب یہ بات مجھے بتائی گئی تو ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو احتجاج کرنے والے تھے ان کے پاس کوئی اسلہ نہیں تھا ان کے پاس کوئی ڈنڈے نہیں تھے ان کا اس طرح کا توڑ پھوڑ کا کوئی ارادہ نہیں تھا یا اگر توڑ پھوڑ کا ارادہ تھا تو کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا کوئی ڈنڈے نہیں تھے تو انہوں نے کہا جی ایک ایسا شخص وہاں پر نظر آیا جس نے چہرے پر کبڑا باندہ ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ڈنڈا تھا اور جب وہ کینٹ میں داخل ہو گئے تو ایک الٹے ہاتھ پر ایک سرکاری عمارت تھی وہ عمارت میں گھسا اس نے جا کر وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور جو لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا وہ شخص وہاں پر یہ توڑ پھوڑ کر کے اگرم اچانک وہاں سے غائب ہو گیا اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا کہاں سے آیا کدھر گیا پھر اس کے بعد جب کور کمانڈر ہاؤس کے پاس پاس یہ سب پہنچے تو وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بقائدہ لوگوں کو یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا اگر کوئی اندر جانے کے لیے آپ کو اشتیال دلا رہا ہے تو یہ شرارتی لوگ ہیں ان کی بات آپ نے نہیں سننی اور پھر اس کے بعد مجھے صحافی نے بتایا کہ یہی لوگ پھر کور کمانڈر ہاؤس میں جب داخل ہوئے اور جب گیٹ کھلا تو گیٹ کے کھلنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے اندر داخل ہوئے جو جن کی شناخت نہیں ہو سکی نامعلوم تھے ان کو پی ٹی آئے کے لوگ نہیں جانتے تھے نہیں پہچانتے تھے ان کو جب روکا بھی گیا تو وہ پھر بھی اندر داخل ہوئے اور وہاں پر جو اہلکار موجود تھے وہ بغیر وردی کے تھے اور پیچھے انہوں نے ہاتھ باندے ہوئے اور یہ سب ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے اور پھر اس کے بعد یہی جو کچھ اننون فیسز تھے وہ اندر داخل ہوئے اندر داخل ہو کر انہوں نے توڑ پڑ شروع کر دی اور پھر اس کے بعد آگ جلائی گئی اور پھر وہ لوگ بھی وہاں سے اچانک یوں غائب ہو گئے جو اننون بندے تھے اور جب باہر بھی ہوئے تو باہر بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا اور جن کے پاس اسلحہ تھا ان کے بارے میں بھی ایڈنٹیفائی کر کے کہا گیا کہ اس کو پکڑو اس کے بارے میں معلوم کرو یہ کون ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ سب یہ کیوں کر رہا ہے اس کے پاس اسلحہ کیوں ہے لیکن وہ لوگ بھی پکڑائی نہیں دیئے وہ وہاں سے اچانک غائب ہو گئے اور ان کے بارے میں بھی ہمیں رپورٹر نے مجھے بتایا وہ یہ یہ کہ ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے ایسے وقت بڑھتا گیا تو پولیس وہاں پر فورٹرز کی طرف سے آئی وہاں پر پولیس کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا ورکرز کا جو آپ نے ویجولز بھی دیکھے اور شیلنگ بھی وہاں پر ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب مغرب کا وقت قریب آیا تو فائرنگ ہونا شروع ہو گئی اور ہوا میں فائرنگ ہوئی پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی سٹریٹ فائرنگ ہوئی انہوں نے کہا وہاں پر ایک پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے اس کو بھی گولی لگی اس کی موقع بر ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کو وہاں سے اس کی ڈیٹ باڈی کو لے کر جایا گیا اور وہاں پر عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی بھی موجود تھے خواتین بھی تھیں نوجوان بھی تھے بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے تو مجھے جو ریپورٹر نے تفصیل بتائی اس بتائے گی تفصیل کے مطابق وہاں پر اس دن نو مئی کو جب کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کیا گیا تھا تو بے شمار ایسے لوگ نظر آئے جو پہلے کبھی نہیں نظر آئے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں رکے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے اور ان کو بھی جب روکا گیا تو وہ نہیں رکے اور اندر جا کر جو ان کا مقصد تھا کیونکہ ایک اور بات جو مجھے بتائی گئی کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ ایسا مت کرو یہ آپ کے لیے نقصان دے ہے یعنی کہ جو صحافی جس نے مجھے تفصیل بتائی اس نے کہا کہ ہم نے منع کیا ہم نے لوگوں سے کہا کہ آگے مت بڑھو کیمراز لگے ہوئے ہیں اپنے لیے مشکل کھڑی کر دو گے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ اشتیال دلایا جا چکا تھا اور نارے بازی ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مطالبہ کیا جا رہا تھا اور وہاں پر اجاز چودری صاحب بھی تھے میاں محمود و رشید صاحب بھی تھے اور یہ لیڈرشپ کے کچھ لوگ موجود تھے جو لوگوں کو ذرا تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایسا ہونی بارا تھا یہ وہ تفصیل ہے کہ جو ایک شخص نے اس صحافی نے مجھے بتائی ہے جس نے یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے وہ اسی ورہ سے ہو رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور جوڈیشل کمیشن کے قائم کرنے کے بعد اس مسئلے کو حل کیا جائے جو بھی کچھ ذمہ دار ہے کسور وار ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے ان کو قطن معاف نہیں کیا جانا چاہیے اور جو بے کسور ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے کیونکہ بے شمار ایسے پی ٹی آئی کے ورکز ہیں جو تقریباً اب یہ ایک سال ہو گیا ہے وہ جیلوں میں بند ہیں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں کئی کی زمانت ہو گئی ہے کئی ایسے ہیں جن کی زمانت ابھی تک نہیں ہوئی کئیوں نے اپنی نوکریاں کھو دیں تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ تعلیم بھی ساری ایفیکٹ ہو گئی متاثر ہو گئی بلکہ اب تو وہ بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ ایک سال سے تو وہ بند ہیں دو ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان جو ہے وہ گھاس کا ہو رہا ہے ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ اس سے نقصان اٹھا رہی ہے تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں آئے روز مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کسان بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے کس طریقے سے ان کسانوں کی جو محنت تھی اس کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور کوئی اگر کسانوں کا ہم ایک ذری ملک ہیں اگر ان کا کوئی مخلص ہوتا تو وہ یہ قطن ایسے فیصلے نہ کرتا جو کہ فیصلے کیے گئے اور اب ان کی جو گندم ہے وہ خریدار اس کا کوئی بھی نہیں ہے اور جو قیمت لگائی بھی جا رہی ہے وہ بہت کم قیمت لگائی جا رہی ہے مطلب اس کی پوری جو کاسٹ ہے وہ اس سے کم کاسٹ پر وہ کیسے بیس سکتے ہیں اور یہ جو اس دفعہ ہوا ہے جو غلط فیصلے کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوئے ہیں ان غلط فیصلوں کے نتیجے میں آگے جا کر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگلے سال خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس گندم کی قلت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کسان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ میں اگلی مرتبہ گندم کی فصل جو ہے اس پر کوئی محنت نہیں کروں گا میں اس کو بالکل تیار نہیں کروں گا میں کسی اور طرف لے جاؤں گا لیکن وہ نہیں ہوگا اور جو ٹھیکے بھی ملتے ہیں نا لوگوں کو زمینوں پہ ٹھیکے ملتے ہیں کیونکہ آ کے لوگ زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں وہاں پہ پھر فصل بوئی جاتی ہے اس کا ٹھیکہ دیتے ہیں وہ ٹھیکے بھی اب بہت کم ہو گئے ہیں تو ایک زمیدار کا نقصان ہو رہا ہے ایک عام کسان کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہمارے اپنے زمیدار ہیں یہ ہمارے اپنے کسان ہیں اور دوسری طرف جو یہ نو میئے کا سارا معاملہ ہے اس کے جو لاہور شہر کی حد تک جو اس پر ایک آنکھوں دیکھا ایک آئی وٹنس تھے جو ان کی تفصیل بتائی گئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اس کے ساتھ ہی مجھے علیو امتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان